موسیقی 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 جرنل اویرنس کے ٹوٹل پچیس کشن اس ویڈیو میں کریں گے لینگویج جو رہے گا ہندی پلس انگلیس رہے گا صحیح کرنے کا ٹارگٹ ٹونٹی پلس کرے گا سب ہی کے لئے دیکھیں ایکجام میں ٹوائنٹ ٹوائب کی نگیٹیو مارکنگ رہ گی تو اس ٹیسٹ میں بھی ہے یہ پچیس کشن کا ویڈیو ٹیسٹ ہے اس کے بعد اس کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا جو کہ ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ہوگا جن لوگوں کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہیں آتے ہیں اسے پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھو پورا کشن کو سمجھو یاد کرو اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ٹیسٹ دو ٹیلی گرام پہ دسکپشن پہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل کا لنک مل جائے گا یا پھر ٹیلی گرام پہ سرچ کرو ڈیریکٹ آپ کو ٹیلی گرام چینل آ جائے گا جوائن کر لو رات نو بجے اسی ویڈیو کا کوئیز ہوگا جو بھی یوٹیوب پہ ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں ان سب ہی کا وہاں پہ کوئیز ہوتا ہے اچھا نیوی امار کی مہا پیڈ اپ دیئے ہوئے دس دن ہو گئے ہیں جو لوگ چینل پہ نیو ہیں ڈسکپشن پہ چیک کریں سب سے اوپر مل جائے گا دو سو روپے کا پیڈ اپ اس پیڈ اپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا نیوی امار کیلئے ایسی پیڈ اپ آس تک نہیں بنی ہے جی کے سائنس میت کا جو افیشیل سلیوز ہے چیپٹر وائز ہندی پلس انگلیز دونوں لگ میں سے بکر آیا چلی آگے ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی نیوی امار کی مہا پیڈ اپ کے بارے میں پہلا کوشن دیکھیں کیا ہے اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے یا پھر آپ کاؤنٹ کرتے رہیے گا لاشٹ میں آپ بتانا آپ نے کتنے صحیح کی ہے تو کوشن ہے امریکہ کا راشتی کھیل کیا ہے وات is the national sport of امریکہ ہاکی بیشبال کبڑڈی ٹینس رائٹ آنسر ٹک کریے آپسن نمبر بیس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا امریکہ سنگتراج امریکہ کا جو راشتی کھیل ہے وہ ہے بیس بال بی نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اچھا 0.25 کی نگیٹیو مارکنگ ہے جو کوشن نہیں آتا آپ اس کو چھوڑ دیں گے کوشن ہے نمی سے ہریانڈا ہریکین کے نام سے پرشید ہیں who among the following is famous as a ہریانڈا ہریکین option دیکھئے ملکہ شنگ سچن تین دل کر کپل دیو سنیل گوشکر رائٹ آنسر ٹک کریے ہریانڈا ہریکین کے نام سے جو پرشید ہیں وہ ہیں آپ کے کپل دیو جو کہ ایک famous کرکیٹر ہیں option number c اس کوشنگ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں cricket pitch کی لمبائی کتنی ہوتی ہے نیوی امار میں پوچھا جا سکتا ہے what is the length of the cricket pitch 20 گج 22 گج 30 گج 15 گج third number question کا رائٹ آنسر ٹک کریے رائٹ آنسر option number b ہوگا cricket pitch کی جو لمبائی ہوتی وہ 22 گج ہوتی ہے next question دیکھیں اُبیر کپ کا شمبند کس کھیل سے ہے with which game is اُبیر کپ associated اچھا یہ اُبیر کپ جو ہے کافی important ہے ایسے ہی کپ پوچھے جاتے ایک جام میں cricket سی لیٹڈ کوئی بھی کپ یا ٹروفی نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس کے بارے میں almost سب کو پتا ہے option آپ کے پاس honky table tennis football badminton انڈیا میں cricket بہت popular ہے اس سے question نہیں آتے ہیں ہاں لیکن اُبیر کپ دیکھیں کسے سمبندیت جواب دیجئے right answer option number d ہوگا badminton سے سمبندیت اُبیر کپ تو اس لیے question important ہے d numbers question کا right answer ہوگا دیکھیں بھارت کے جو پرثم مک چنائے آیوکت تھے وہ کون تھے who was the first chief election commissioner of india fifth number question important ہے جیوی ماؤلنکر سکومار شن ڈاکٹر ناگیندر شنگ اٹل بیہاری باجپی right answer ٹک کریے دیکھیں right answer option number b ہوگا بھارت کے جو پہلے مک چناؤ آیوکت تھے وہ تھے سکومار شن ڈیک جام اب پہلے بھار پہلے بھی کافی بھار پوچھا گیا ہے یہ question آپ کے لئے important ہے اچھا نیوی امار کی جنہوں نے مہا پیڈی ایف لے لیے 10 دن ہوگے دیئے ہوئے تیاریت چھی ہوگئے ہوگی 2023 کا پہلا mock test جو کہ میں نے تیار کیا ہے جلدی اس چینل پہ آنے والا ہے سب ہی لوگ لگانا جن لوگوں نے مہا پیڈی ایف لے رکھی اگلی ایک میرٹ تک ویڈیو آپ اسکرپ کر دو جنہوں نے نہیں لے رکھی آپ پورا دیکھئے نیوی امار کی مہا پیڈی ایف ہے یہ جس میں تینوں سبجکس ہیں آپ کے science math gk youtube کے تیاریس میں پہلی بار full syllabus آپ کا chapter wise کسی نے کروایا وہ میں نے کروایا ہے ہندی اور انگلیس دونوں لینگوز میں ہیں cost اس پیڈی ایف کو پڑھ کے آپ پیتالیس نمبر کیسے لاؤ گے میں کہتا ہوں پیتالیس نہیں آئے گا تو چالیس ہر حال میں آئے گا کیونکہ جرنل ایوینٹس کا یہ syllabus ہے جو کی official ہے chapter دیئے official syllabus پہ کی کس chapter سے question آئیں گے تو ان chapter سے جو previous year میں پوچھے گئے question ہے اور جو most expected ہیں جو آپ کے exam میں آ سکتے ہیں ان سبھی chapter سے کسی سے پچاس کسی سے سو کسی سے ڈیرھ سو question mcqs type میں question ہے اور ہندی انگلیس دون language میں یہ science کا syllabus ہے دیکھ لیجئے ہر chapter سے ہم نے question نکال لیں جو chapter جتنا بیٹیس رکھتا ہے mathematics بھی جتنی important chapter جن سے question بنتے ہیں 500 question رکھ دیئے ہیں 500 question پڑھ لے نہ کافی رہے گا pdf candidates نے خرید دی اس کا review بھی شیر کیا ہے یہ اچھا review اس لئے میں دکھا رہا ہوں ایسے ہی 100 plus reviews آئے ہیں تو description پہ telegram channel کا link ہے جا کے ایک بار telegram پہ media section میں جا کے reviews پڑھ لینا باقی اگر بھروشہ ہو گیا ہوگی کہ اس پیڈ اپ میں content ہے آپ کے لئے 200 روپے لے رہا ہوں تو فالتو چیز نہیں دوں گا description پہ آپ کو link مل جائے گا اس کے لئے description پہ آپ کو میرا number بھی مل جائے گا same number payment number ہے same number whatsapp number ہے تو اس number پہ آپ ڈائے کے لئے 200 روپے payment کر کے whatsapp پہ screen shot بھی جائیں گے تو بھی آپ کو pdf whatsapp مل جائے گی باقی link کے تو بھی آپ pdf کو purchase کر سکتے دیکھئے question number 6 منس بھارن یہ کہاں پر رستیت ہے where is منس tiger reserve situated راجستان پسچی منگال مدھ پردیش پہلی question پڑ چکے ہوگے نہیں پڑ چکے تو یاد کرلو ایسے question ایک جام میں بہت زیادہ آتے ہیں منس بھارن tiger منس tiger reserve یا پھر منس national park ایسے بھی ہوتا ہے right answer d number اسم میں دیکھیں ترائین کی جو دوسری لڑائی ہے وہ کب لڑی گئی تھی when was the second battle of ترائین fought 7th number question 1527 1101 1191 1192 تو ترائین کی جو دوسری لڑائی ہے وہ لڑی گئی تھی 1192 سی وی میں option number d question right answer دیکھیں 3 band یہ آپ کس ندی پر استطعت ہے 3 dam is situated on which river ویاس ندی چناب ندی راوی ندی ستلوز ندی 8th number question right answer tick right answer option number c 3 band جو ہے یہ آپ راوی ندی پرشتیت ہے اور یہ question بھی کافی important آپ exam کے لئے کون سا سہر موسی ندی کے کنارے پرشتیت ہے which city is situated on the bank of موسی river لکھ جبل پور ہیدراباد سری نگر یہ important question ہے ایسے question آپ نے پہلے نہیں پڑے ہوں کچھ question تو میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ وہ exam میں بنتے ہیں right answer option number c has ہیدراباد ہیدراباد جو سہر ہے آپ کو موسی ندی کی گنار شتیت ہے next question دیکھیں 1942 میں کس British پردھان منطری نے Crips mission بھارت بھیجا تھا which British Prime Minister sent the Crips mission to India in 1942 10 number question western culture climate Italy ram mcdonald یا پھر ان میں right answer option number 19 42 میں British پردھان منطری western Churchill نے Crips mission جو ہے بھارت بھیجا تھا اگلا question دیکھیں کسے سمویدان سبا کا آستائی عدیچ نیوکتی کیا گیا تھا who was appointed as the temporary chairman of the constitution assembly دیکھیں دو question پوچھے جاتے ہیں ایک آستائی عدیچ پہلے پوچھا جاتا تھا لیکن آستائی عدیچ زیادہ پوچھا جاتا ہے option پڑھ لئے آپ نے right answer tick کریے آستائی عدیچ جو تھے وہ تھے Dr. Rajend Prashad اور آستائی عدیچ جو تھے Dr. Sachidhan Sinna دونوں question آپ یاد کر لو لیکن بھول لا مت کسے سمویدان کی آتما کہا جاتا ہے مولی کا دکار نیت ندی سکت پرست آنا سمویدان اپچاروں کا دکار راشت پتی اور اپرا راشت پتی کے چناؤ سممند ویواد کو کون سل جاتا ہے who settles the dispute related to the election of the president and the voice president یہ بڑی question ہے سن 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 لوگ شبہ راج شبہ سر وچ نیال بڑا آسان سو question ہے راشت پتی اور اپرا شبہ کے چناؤ سمد ویواد کو سپریم کوٹ سل جاتا ہے سر وچ نیال دی نمبر question question کا answer ہوگا دیکھیں نمبر سے کون سا بھارت کا سب سے دچھر تم کنارہ ہے which of the following is the southern most tip of india indra point indra call walangu kachkaran most important question exam میں ایسے question ضرور آتے ہیں بھارت کا جو سب دچھر تم کنارہ ہے وہ indra point option number question kachkaran soro next question دیکھیں بھارت کا جو چھت پھل ہے وہ ویسو کے چھت پھل کا کتنا پرتی ساتھ the area of india is what percentage of what percent of area of world 2.4 2 1.91 4.1 percent right answer دیکھیں بھارت کا جو چھت پھل ویسو کے چھت پھل کا 2.42 percent ہے option number جو a question right answer بھارت کے مانک سمی اور green wish سمی میں کتنا انتر ہے what is the difference between indian standard time and green wish time 5 4 5 6 گھن right answer tick almost ابھی کو پتا ہوگا جس کو نہیں پتا تھا یاد کر لی نہ بھول بھارت مانک سمی اور green wish سمی میں جو انتر ہے ساڑھے پانچ گھنٹے گا دیکھیں نمی میں سے کون سی ربی کی فصل نہیں ہے which of the following is not ربی crop جو جو چنا جو تو ان میں سے جو ربی کی فصل نہیں ہے وہ ہے جو دی نمبر اس کوشن کر آئیٹ سوید کرانتی کا سمبند کس دو شے white revolution is related to which industry بھاگوانی فل اتپادن سہید اتپادن دکھ دکھ کریے سوید کرانتی کا سمبند ہے وہ دکھ 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 سوید ایکجام میں پہلے بھی آیا ہوا ہے پھر بھی پوچھا جا سکتا ہے آگے دیکھ تجو درہ بھارت کو کس راج سے جوڑتا ہے سوید بھارت کو کس سے جوڑتا ہے تجو پاس کنیکٹ انڈیا with پاکستان سے افغانستان میامار سے چین سے میں بولتا ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ کوشن ایسے ملے ہوں گے جو آج سے پہلے نہیں پڑھے ہوں گے آپ میں سے کافی لوگ نے تجو درہ کا نام سنا ہی نہیں ہوگا پہلے تجو درہ سے کوشن پوچھا جاتا ہے بھارت کو کس سے جوڑتا ہے تو تجو درہ بھارت کو میامار سے جوڑتا ہے سی نمبر کوشن کر آئیت آنسر ہو جائے نمبر کوشن کر مطلب ٹیکس کا نارا کس نے دیا تھا مطلب do not give ٹیکس بینو بھاوے صدار والب بھائی پٹیل جائے پرکاش نارا سیام لال گفت پارشل چونٹی نمبر کوشن کر آئیت آنسر ٹھیک کر آئیت آنسر آئیت 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 نارا دیا تھا کر آئیت 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 observe آئیت آئیت payers آئیت نمبر کوشن کا رائٹ آنسر بتائیے کنوج کا جو ید ہے وہ پندرہ سو چالیس عیسوے میں لڑا گیا تھا اے نمبر جس نے بھی ٹکیا ان کا جواب صحیح ہے اچھا دیکھیں دسکوری آف انڈیا یہ پستک کس نے لکھی دی پور اوڈ دا بک دسکوری آف انڈیا مہاتمہ گاندی سباش اندر بوش جواللال نیرو سرائے بچن یہ بھی کوشن آپ کا پریویس یئر ہے یہ بھی آیا ہوگا ہے اور رائٹ آنسر اس کا اوپشن نمبر سی ہوگا ڈسکوری آف انڈیا کے جو لیکک ہیں وہ ہیں جواللال نیرو اگلا کوشن گدر پارٹی کی استعاپنا کب ہوئی تھی when was the گدر پارٹی اسٹیبلیجڈ گیرہ میں تیرہ میں بیس میں نو میں دیکھیں گدر پارٹی کی جو استعاپنا ہے وہ انیس سو تیرہ عشوی میں کی گئی تھی تو رائٹ آنسر اس کا اوپشن نمبر بھی ہو جائے گا لاسٹ کوشن ہے بھارت میں مسلم لیگ کی استعاپنا کب ہوئی when was the مسلم لیگ اسٹیبلیجڈ ان انڈیا شولہ میں پانچ میں چھے میں یا پھر انیس سو سات میں چلے لاسٹ کوشن کا آنسر اور ٹک کر دیجئے انیس سو چھے سوی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھارت میں مسلم لیگ کی جو استعاپنا انیس سو چھے سوی میں ہوئی تھی اچھا ڈیلی پچاس کوشن کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے امپورٹن کوشن کیونکہ ہم پریکٹی سٹ بھی تیار کر رہے ہیں پانچ دن میں آپ کا پریکٹی سٹ تیار کیا ہے نیوی مارکہ دوزار تیز کا پہلا پریکٹی سٹ ایک دم آپ کا لیٹس پیٹن پر ایک دو دن میں چینل پہ آ جائے گا گرین تھم نیل میں دیکھ لینا باقی جو لوگ یہ ویڈیو بات میں دیکھ رہے ہو ڈسکرپشن پہ چیک کرنا ہے پلیلیس میں چیک کرنا آپ کو وہاں پہ جو پل پریکٹی سٹ ہے ان کا لنک مل جائے گا اچھا پچیس کوشن میں ایمانداری سے بتائیے آپ کے کتنے صحیح ہیں پوائنٹ ٹو فائب کی نگیٹیو مارکنگ بھی ہے مطلب اگر آپ کے چار کوشن گلت ہو گئے ہیں تو پھر آپ مائنس ون کر دیجئے آپ کا جو ٹوٹل سکور ہے اور کمنٹ کریے ویڈیو کیسے لگی وہ بھی بتائیے نیوی مارک کی مہا پیڈی ایف ایک ماتر ایسی پیڈی ایف ہے ابھی تک کی یوٹیوب پہ جس میں آپ کا پورا نیوی مارکن سلیوز کرائے گیا ہے اس لیویل کا مہنس میں کانٹین رکھا ہے کہ ایک بھی کوششن اس کے باہر سے آنے کی چانسز نہیں ہے باقی جو آئے گا اس کے لئے میں بیٹھا ہونا یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ کو دے رہونا کروار ہونا ساری چیزیں دیکھئے آپ یہ ویڈیو کبھی بھی دیکھ رہے ہیں 9559251198 یہ میرا پرشنل لنبر ہے اب پرشنل لنبر دے رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ بھروسہ کر سکتے ہو کہ کانٹینٹ آپ کو اچھا دوں گا 200 روپے لے گے 200 یا پھر 99 روپے اس کا کوشٹ ہے ڈائریکٹ اسی نمبر پہ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سب کچھ چلتا ہے تو آپ پیمنٹ کر کے اسی نمبر پہ ایک واتس اپ ایک آنٹ ہے اس پہ آپ اس کا سکرین سوٹ بھیجیں گے تو جو پیڈی اپ ہے وہ میں آپ کو واتس اپ پہ ہی بھیج دوں گا اور اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور پڑھنا سمجھ گئے آسانی سپیڈی اپ مل جائے گا دوسرا طریقہ ہے آپ پیمنٹ کر دو پیڈی اپ نہ ملے وغیرہ وغیرہ بات اگر آپ کے دماغ میں آتی ہے تو لنک دیا ہوا ڈسکیپشن پہ وہاں پہ پیمنٹ کروگے وہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر پاؤگے ٹھیک ہے باقی اور کوئی شوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لینا کہ مہا پیڈی اپ ضرور ڈاؤنلوڈ کر لینا پورا آپ کا سلیویس کروایا ہوا چیپٹر وائز ہمسی کیوز سائنس بھی کروایا میت بھی کروایا بائے